بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام کے محرمات ان میں سے ایک ہے مردار یعنی مردار چیز کو کھانا اس کا گوشت کھانا حرام ہے قران مجید نے اس جنور کو جو اپنے آپ مر گیا ہو کھانے کے ناقابل قرار دیا ہے جب کوئی جنور بیمار ہو کر مرتا ہے تو این ممکن ہے کہ اس کا گوشت کھانے والے کو بھی وہ بیماری لگ جائے سبسکرائب کیجئے نمل ٹی وی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر کلک کر لیں جنوروں کی زیادہ تر بیماریاں جراسیمی یا وائرس کی سوزش سے ہوتی ہیں سب سے پہلا امکان یہ ہے کہ مردار جنور کے جسم سے جراسیم کھانے والے کے جسم میں داہل ہو کر اسے بیمار کر دیں اس بیماری کے خطرناک ہونے کی تازہ ترین شہادت جنور کی موت ہے جنوروں کی کئی بیماریوں کے جراسیم انسانوں کے لئے بھی خطرناک نہیں ہوتے لیکن ان کے گوشت میں سڑان تو برحال ہوگی جو کہ کسی بھی تندرست فرد کو بیمار کر سکتی ہے مرنے کے بعد جنور کا پوسٹ مارٹم کر کے باعث سے موت کا پتا چلایا جا سکتا ہے بیماری کا پتا چلنے کے بعد یہ بھی پتا چر سکتا ہے کہ یہ بیماری کھانے والے کو متاثر کر سکتی ہے یا نہیں اس کی مثال میں ایک مرگی لے لیجیے اگر آپ کی مرگی مر جائے تو اسے پہلے جنوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جو اس کا پوسٹ مارٹم کرے پر جسم کے کچھ حصوں کا خرد بھی نہیں معاینہ کروائیے ان تمام کاموں کے اخراجات اور وقت کی توجہوں میں رکھنے کے بعد فیصلہ آسان ہے کہ جو جنور کسی بیماری سے مر گیا اس کا گوشت کھانا کسی تندرست انسان کے لئے محفوظ نہیں مردہ جنور کے گوشت میں ایک اور اہم مسئلہ خون کا ہے جنور کو جب زبا کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سورا خون نکل جاتا ہے مردار کے جسم میں اس کا سورا خون اندر موجود ہوتا ہے جس سے گوشت جلد خراب ہو جاتا ہے اور گوشت میں کیمیاوی طور پر ایسے زہریلے اناثر پائے جاتے ہیں جن کا استعمال تندرستی کے خلاف ہے